آج ساج ٹائمز میڈیا گروپ کے توسط سے سلاب زدگان کے لیے کافی سامان چوٹی زرین میں پہنچا ہے تو اس وقت شعزب مہدی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی شعزب جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرغازی خان کا قصوہ چوٹی زرین کا علاقہ ہے چاہ بکشے والا وہاں پہ کچھ مخیر حضرات سید یاسر عباس شاہ صاحب ملتان سے ہیں میڈم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ملتان سے اس وقت جہاں پہ تشریف لائی ہیں اپنے ساتھ بہت سلاب زدگان کے لیے راشن لے کے آئی ہیں مزید ہم ان سے تفصیلا پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے منیج کیا کس طرح یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ ان سلاب زدگان جو لوگ ہیں یہاں کے جو مکین ہیں ان کو کس عذیت میں دیکھ رہے ہیں اور باقی جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی یاسر بھائی بتائیے گا آپ آپ نے کس طرح یہ سارا منیج کیا کس طرح یہاں تک پہنچے ہیں اس علاقے میں آپ کو کس نے گائیڈ کیا سر پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں یہاں تک لے کی آئے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک سوسائٹی ہے 3H کے نام سے اور تھوڑا سا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا پھر ہمارے فیملی میمبرز گھر والے دوست احباب ان ساروں نے ہمیں سپورٹ کیا پھر ہمارا ایک اور امام بھارگاہ ہے ادھر سے ہم نے جو ہے سارا کٹھا کیا امام بھارگاہ بھو تراب ملتان تو باقی یہاں پہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم ان کے بھی یہ بھی ہمارے گھر کی طرح ہی ہے ہم انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نقصان بہت ہو چکا ہے اور بچے بھی بھوکے ہیں اور جو ہے نا جی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں یہ بھی ہماری طرح ویسے ہی رہیں جو ہم کھا رہے ہیں ویسے یہ بھی کھائیں کوئی نہ بھوکا رہے اور کسی قسم کی کس کوئی بھی انہیں مشکل ہیں ہم انہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں جی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ لوگ برطن چٹائی پانی بچوں کے لیے جوس کے ڈبے بچوں کے لیے کھلونے عورتوں کے لیے کپڑے ان کے لیے جوتے اور بھی بہت سا سمان لے کر یہاں پہ پہنچے ہیں باقی جو لوگ اچھا شہزب میدی امیرو باپ کا کیا کہنا ہے اس موارے میں جی بتائیے گا آپ کا آگے کا کیا لائے مال ہے اس وقت یہاں تک آپ پہنچے ہیں کس طرح پہنچے ہیں السلام علیکم پہلے تو جو اس بستی کے ایک حالات ہیں وہ دیکھ کے بہت زیادہ دل دوکھ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگ جہاں پر آئے ہیں تو گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے اور وہ لوگ جو باہر اپنے سڑکوں پر اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ ایک دکھ ہو رہا ہے اور پہلے ہم لوگ دو دن پہلے تونسہ گئے ہیں وہاں پہ بھی یہی حالات تھے سلاب سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے بیٹھے ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھے ہیں اور وہ راتوں کو سو نہیں سکتے کہ کوئی بھی جانور کوئی بھی چیز ان کے بچوں کو کار سکتے یا کوئی دوبارہ سے سلابی دیلا آ کے بھی انہیں بہا کے لے کے جا سکتے تو آگے بھی